بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل دریچے میں خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے فرینڈز یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سبزیاں صحت پر قرار رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن بدقسمتی سے آج کل ہم صحت سے زیادہ ذائقے کو اہمیت دیتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے کیونکہ زائقہ ہوگا تو کھانا کھانے کو دل چاہے گا لیکن زائقے کے ساتھ ساتھ ہم صحت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تو کیا ہی اچھا ہو اگر صحت اور زائقہ ساتھ ساتھ ہو تو فرینڈز دریچے چینل نے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے ہم آپ کو سبزیوں کی ایسی ریسپیز بنانا سکھائیں گے جو نہ صرف زائقے سے بھرپور ہوں گی بلکہ صحت بخش بھی ہوں گی فرینڈز آج ہم نے جس سبزی کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بینگن بینگن ایک ایسی سبزی ہے جسے زیادہ تر افراد کھانا پسند نہیں کرتے لیکن حالیہ تحقیق کے مطابق بینگن کے بے شمار فوائد ہیں میں آپ سے کچھ فوائد شیئر کرتی ہوں جیسے کہ بینگن میں موجود پوٹیشیم دل کو طاقتور بناتا ہے قوت حافظہ کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ کہ یہ بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے یہ بہت ہی حازم سبزی ہے اور گرمیوں کے سب سے بڑے مسئلے بدبودار پسینے کی بدبو کو کم کرتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس بیش فائدہ سبزی کی ریسپی کی طرف فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ٹپیکل پنجابی سٹائل آلو بینگن کی چٹ پٹی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے اجزان اٹھ کر لیں بینگن آدھا کلو اچھے سے دھو کر چھیل کر کٹ لیں اور ایک چمچ نمک پانی میں شامل کر کے اس میں بھگو دیں فرینڈز چھیلنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ آج کل کے موسم میں اکثر بینگن کے چھلکے کڑوے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ سخت چھلکا پسند نہیں ہوتا تو اس لئے آپ اس کو چھیل کر استعمال کریں تو اس سٹائل کے آلو بینگن بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آلو تین عدد بڑے سائز کے پیاز ایک عدد ادرک کاشوں میں کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ لہسن چار جوے ٹماٹر دو عدد نمک حسب زائقہ لال مرچ پاودر ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاودر آدھا چائے کا چمچ حلدی پاودر آدھا چائے کا چمچ سب سے پہلے آدھا کپ آئل ایک دیکچی میں ڈال کر گرم کریں جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں پیاز ادرک اور لہسن ڈال کر فرائے کریں جب پیاز فرائے ہو جائے تو اس میں ٹماٹر اور مسالہ جات شامل کر کے بھونے یہ دیکھئے فرینڈز ٹماٹر بہت اچھے سے نرم ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی بھون چکا ہے اب اس میں بینگن اور آلو بھی شامل کر دیں اور دھیمی آج پہ مزید پانچ منٹ تک بھونے پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد اب اس میں آدھی پیالی پانی شامل کر کے دھیمی آج پہ دھاپ کر اس وقت تک پکائیں جب تک بینگن اور آلو گل نہ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کہ بینگن اور آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور سالن بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچ بھی شامل کر دیں لیجئے فرینڈز مزیدار اور چکپٹے پنجابی سٹائل کے آلو بینگن کا سالن تیار ہیں فرینڈز اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ